اسلام علیکم میں ہوں نادیا تنویر اور جناب آج کی ویڈیو بڑی چھوٹی سی ہے مختصر سی ہے کہ میں نے یہ عمرہ مبارک کی ٹوپرز بنانے تھے میں نے کہا چلیں آج میں بنا دیتی ہوں کیونکہ اگر کل ہی دو ہوگی تو بلکل ٹائم نہیں ملے گا اگر پرسوں ہی دو ہوگی تو چلو کل کا ٹائم مارا بچ جائے گا لیکن میں نے گیارہ طریقوں دینے تھے نمرا کے یہ کپکیکس تھے تو جناب میں نے کہا فٹا فٹ آج ہی بنا کے پھر یہ ویڈیو ڈال دوں گی یہ ہوگا کہ کل ہم کپکیکس بنا لیں گے پرسوں ہم ڈیلیور کر دیں گے سمپل اور یہ بھی آپ کو آئیڈیا ہو جگا کہ آپ ایک سے دو دن پہلے ٹوپرز بنا کے رکھ سکتے ہو اچھا ڈیزائن آپ نے دیکھا ہوا ہے اور باقی یہ جس طرح سے میں نے گرین اور سی گرین اور بلو کے ساتھ ملا کے جو ہم نے ایک عمر ایفیکٹ دیا تھا وہ بھی آپ نے دیکھا ہوا تھا تو جناب آج کا دن بڑا بھی زیتہ شکر اللہ کا کہ میری طبیعت کافی بہتر ہو گئی گلا بھی � ٹھیک ہو گیا اچھا سب نے اتنے پیارے مشورے دیئے تھے کہ آپ ایسے کر لو اور واقعی ان سے مجھے فرق پڑا اجوائن کے کہوے والا مجھے مشورہ دیا تھا کس نے نام نہیں میں نے دیکھا کیونکہ طبیعت بہت غراب تھی اور میں ڈائری میں لکھ نہیں سکی تھی اس نے وہ میں نے پناہ کے پیا اس میں میں نے شہر ڈالا اس سے واقعی میری آواز بھی بہتر ہوئی گلا بھی ٹھیک ہوا سانس بھی ٹھیک ہوا کیونکہ نا یہ وائرل تھا تو گلا اتنا زیادہ خراب ہو گیا کہ بس ش ویڈیو میں اپلوڈ آپ کو جب تک ملے گی نا میں نے تو یہ کافی در پہلے بنا لی تھی لیکن آپ کو ملے گی تھوڑی لیٹ کیونکہ آج آپ کو پتہ ہے بڑے سارے کام تھے گھر کے بھی باقی جگہوں کے بھی اور میں نے آج بزار بھی جانا تھا کنزا کے لیے ایک دو چیزیں لانے تھی چوڑیاں وغیرہ اچھا میں نے بزار گئی نا آج تو میں نے چھوڑی اسی ویڈیو بنائی ہے وہ میں آپ کو اینڈ پر دکھاتی ہوں اتنی زودہ رشت تھا میں آپ کو کیا بتاؤں ایت وغیرہ اچھا مجھے شاپنگ کا شوق نہیں ہے شاید آپ میں سے کسی کوائیٹی ہو مجھے شاپنگ کا بلکل شوق نہیں ہے میں کہتیو گھر بیٹھے چیزیں آجائیں آن لائن ساری چیزیں آجائیں میرے پاس میں بلکل شاپنگ کرنا پسن نہیں کرتی ہاں رسالوں کی شاپنگ کرا لو بیکنگ ٹولز کی کرا لو لیکن یہ ولینا میرے سے کرا ہو یہ مجھے بہت مشکل لگتی ہے تو میں پورے آپ سمجھو تیاری جو ہے نا میں فرس ٹائم بزار گئی پورے ر گئے تو مزہ بھی آیا اور رش بہت زیادہ تھا ہم ڈیٹ ٹائم میں گئے تھے تقریباً نہ ایک بجے کے قریب میں نے کہا چلو طبیعت تو تھوڑی بہتر ہو گئی تھی پھر میں بچوں کے ساتھ گئی بہت میں نے انجوائے گیا تو جناب عید کی آمد آمد ہے اچھا چھوٹے ہوتے تھے نا عید کا اتنا ایک ریز ہوتا تھا اتنی خوشی ہوتی تھی نا رات کو نیند ہی نہیں آتی تھی چاند رات کو اب دیکھو آ چاند رات ہوگی کہ نہیں ہوگی کیونکہ میں جب وی� وائس آور تو پہلے کر لیا ہے دیکھیں جب اپلوڈ ہوگی نا تب شاید پتہ چلے گا کہ کیا تو پھر میں ٹائٹل اسی صاحب سے ڈال دوں گی کیونکہ اب بس میں وائس آور کر کے فارغ ہو جاؤں افتاری کا ٹائم ہو جانا ہے اس کے بعد پھر باقی کام تو جناب یہ دیکھیں ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہو کہ کتنے پیارے یہ ٹوپرز ریڈی ہو رہے ہیں ہمارے اور یہ میں آج بنا کے رکھ دوں گی اچھے خاصے ڈرائے ہو جائیں گے میں اس میں کوئی ٹائلوس پ پھرنے کی ضرورت نہیں تھی میں نے کہا ایک دن پہلے بھی بنا کر رکھونا تب بھی بہت اچھے سے یہ ہارڈ ہو جاتے ہیں یہ فو کی فونڈنٹ ہے فونڈیسٹک اس کو میں نے یوز کیا ٹھیک ہے گرین کلر ملکس کا بہت سارا بلو کلر ڈالنا ہے اور گرین آپ نے گرین اور تھوڑا سا ٹچ آف بلو دیں گے نا تو یہ پیارا ساسی گرین آپ کا ریڈی ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا تو جناب اس کے علاوہ آپ لوگوں کے کل بہت اچھے پیارے میسیجز تھے کہ نادیا کیسی ہو آپ سب نے بڑی ساری دعائیں دیں اچھا میں نے نا اپنا پچھلا دیکھ رہی تھی تو مجھے ذہن میں آیا کہ مجھے ایک سال ہو گیا یوٹیوب رن کرتے ہوئے اپنا چینل پہ کام کرتے ہوئے میں نے فرسٹ مارچ کو سٹارٹ کیا تھا تو پچھلی ایٹ پہ بھی میں نے کنزا کے ہاتھوں کی تصویر لگائی تھی یس کمیونٹی پوز پہ لگائی تھی مجھے یاد آگیا تو جناب دیکھو وقت کتنی جلدی گزار جاتا ہے نا اب یہ دیکھیں جو میں نے فلاور بنائے یہ وہاں مولتا بہت زبردست ہے اس سے اتنا اچھے فلاورز بنتے ہیں نا اکتم کھل کے آتے ہیں اچھا میں نے بلو بنائے پھر میں نے کہا ہے پک میں تو میں نے سی گرین بنائے ہوئے برحال پھر میں نے سی گرین بنا لیا ہے بعد میں نا تو میں نے وہی مجھے پچھلی اید یاد آئی تھی پھر بڑی اید آگی تھی وہ بھی یاد آئی تھی اچھا اید الفطر کے بعد نا ایدال ازہا اتنی جلدی آتی ہے دھائی مہینے تو الگتا ہے سوا مہینے ایسے گزر جاتے ہیں ن دو مہینے دس دن کے بس بھئی پتہ ہی چلتا ہے تو ہم جب چھوٹے تھے تو اچھا جب اید ہوتی ہے نام تو میں تھوڑی سو داز بھی رہتی ہوں مجھے ابو یاد آتے ہیں کیونکہ سب سے پہلے جب چاند رہت ہوتی تھی نا تو ابو کی قول آتی تھی اید مبارکی اب بھی تو ماشاء اللہ امی کی آتی ہے اللہ تعالی سنگی سے دے اچھا اس دن آشا سے میری بات ہوئی کہتی ہے نادیا باجی سے تبھی کیا مسئلہ ہے اصلی مائی ہے نا تمہارے تو من کا نام کیوں نہیں ل تو وہ میری امی کو باجی کہتی ہے تو باجی سے کیا دوشمنی ہے اتنا کام ذکر کرتی ہے لگتا اس تیلی ماں ہے میں کو اچھا ایسی بات نہیں ابو سے میری اٹیچمنٹ بالکل فرق تھی میری امی سے بھی مجھے بہت پیار ہے وہ بہت پیار ہے اور یقین مانے بہت پیار کرتی ہے مجھ سے لیکن میرے ابو کے ساتھ ذکر اس لیے آتا ہے کیونکہ ہم دونوں کی شوق بڑے سیم سیم تھے امی کو اور سالوں کا کوئی شوق نہیں میرے ابو کو بڑھا تھا ان کو پالیٹیکس میں بڑا ان مجھے ان سے بھی زیادہ تھا تو ان کو بڑا انٹرسٹ تھا مجھے ان سے بھی زیادہ تھا امی کو ایسا کچھ نہیں ہے تو میں ان سے کیا ڈسکس کروں بس فون کرو تو کیا حال ہے ٹھیک ہے امی ہاں جی بھابی ہے ٹھیک ہے بتیجے بتیجے ٹھیک ہے چلو جی بار ختم بس اس سے زیادہ کوئی چوتھی بات ہوتی ہی نہیں تو بندہ کیا کہے نا تو جناب یہ دیکھا ہے میں چھوٹی سی تسبیح بنائی ہے مولڈ آپ دیکھ لیجے ٹھیک ہے اس کے اوپر بلیک اچھا لگنا تھا تو اس جائنماس بھی میں بناؤں گی اگر جائنماس کے ڈیزائن میں چینج کرنا ہوا تو کر دوں گی ورنہ فی الحال تو میں نے بلیک ہی بنا کر رکھا ہے تو بس میں تو کیا نویار کل اید نائی ہو پرسوں ہی ہو اید کیونکہ اتنے کام رہ گئے ہیں اب یہ کباب وغیرہ بنانے ہیں میں نے اچھا مجھ سے کس نے پوچھا آپ کی اید کی روٹین اید میں زیادہ سپیشل کچھ بھی اتنا نہیں ہوتا ماشیلہ ڈیلی روٹین میں اتنا سپیشل سپ کچھ بن رہا ہوتا ہے تو بس یہ شیر حرمہ ہوتا ہے جو ہم شیر سوری شیر اچھا شیر کا میں تو رس آپ کو بتا دوں جیسے کہ ٹین کیجی آپ دودھ لیتے ہو اس کے اندر آپ نے صرف اور صرف آدھا کلو چاول ڈالنے ہیں ہاف کیجی فائف انڈر گرائمز آپ نے چاول کو بھگو لینا ہے اس کے بعد آپ نے ان کو گرائنڈ کر کے دودھو بل رہا ہوگا ٹھیک ہے اس کے اندر آپ نے ڈال دینے ہیں ٹھیک ہے ان کو پکانا ہے آپ نے اور آپ نے اس کے اندر بادام ڈالنے ہیں پستے ڈالنے ہیں چھوارے ڈال اور الاجی پستہ اچھا آپ نے جو انس میں نرس کی ریشو ہے وہ زیادہ رکھنی ہے ٹھیک ہے نرس کم از کم بھی نا آپ کے بادام اگر ہیں تو پانسو کرام ہو آدھا کلو تو آپ کے بادام ہو یہ میں آپ کو کم سے کم بتا رہی ہوں ویسے ہم لوگ زیادہ ڈالتے ہیں سردیوں میں جب آتی تھی تب تو بہت زیادہ ڈالتے تھے گرمی ہے نا وہ بہت زیادہ پھر ہیوی ہو جاتی ہے تو آپ نے پستہ ڈالنا ہے ٹھیک ہے وہ بھی اچھا خاصا ڈالنا ہے تھوڑا نہیں � اللہ جب ریڈی ہو جائے گا نا تو میں پھر اس کی تصویر کمیونٹی پوسٹ پہ لگاؤں گی یا آپ لوگوں کو دکھا دوں گی ویڈیو میں ٹھیک ہو گیا تو جناب یہ مرش اچھا اینڈ پہ نا آپ نے سیمیاں ہوتی ہے نا بھریک والی آپ نے ہاتھ سے نا ایک مٹھی بس لے لینی ہے ایک مٹھی سے زیادہ نہیں یہ ٹین کے جی کا میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ نے ٹین کے جو دودھ میں نے صرف ایک مٹھی سیمیاں ڈالنی ہے ان کو کرش کر کے اوپر سے ڈال کے چولہ بن اور ڈ ہوتی یہ سوپ کی طرح ہوتی ہے پتلی ہوتی ہے اور آپ اسے سپون سے پیتے مطلب چمچ سے جب آپ کھاتے ہو تو سمجھو اس میں نرس کا ہی سب زیادہ ٹیسٹ آتا ہے بہت مزی کی لگتی ہے میں بناؤں گی نا تو پھر میں چھوٹی سی ویڈیو کوشش کروں گی کہ میں ڈال دوں اب بھی تو مجھے عید کا پتہ نہیں ہے کہ کل ہے کہ نہیں ہے تو اگر ہو گئی تو پھر میں انشاءاللہ آج ویڈیو بنا کے کل آپ لوگوں کو دکھاؤں گی اچھا یہ ولی عید کا نامیشہ ہی ہ ہوتا ہے کہ چاند نظر آ گیا کہ نہیں آ گیا بڑی عید بڑی صحیح ہے عید الحظہ آپ کو پتہ ہوتا ہے بھئی عید کب ہے لیکن چھوٹی عید کا تو داؤٹ ہی رہتا ہے کہ بھئی جو ہے کب ہے کب نہیں ہے بچے تو بہت ایکسائٹیڈ ہیں کہ انزا کو میندی لگوانی ہے میں نے بس اب چاند کا پتہ چلے تو پھر کچھ ہو تو جناب آپ کو پتہ ہے کہ طبیعت بھی تھوڑی سی ٹھیک نہیں تھی اس کے پاس گھر کے بڑے سارے کام تھے ہاتھ بزار بھی چلے گی تو بس سم مجھنا ہے ویڈیو کیسے ڈالوں کا ڈالوں کس کیا بنا کے ڈالوں پھر میں کہا چلو یہ ٹاپرز کی بنا کے ڈال دے کیونکہ بیچ میں گیپ نہ ہی آئے تو اچھی بات ہے اچھا جی ابھی دیکھیں میں ایڈیوال گول ڈسٹ کے ساتھ یہ میں جائے نماز کا تھوڑا سائک ہاشیہ سا بنا رہی ہوں ابھی میں نے ان کو چپکایا نہیں ہے ان ٹاپرز کے اوپر ٹھیک ہے میں نے کہا جب اس کو پلیس کروں گی نا اچھا میں ہمیشہ سکس کپککس کارڈر لیتی ہوں لیکن نمرا کے لیے چلو جو مائی یوٹیو فیمیلی میمبر ہیں انہوں نے ریکویسٹ کی تو میں کہا چلے میں ساتھ بنا دیتی ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے پلٹ کے اوپر لگا دو جناب یہ دیکھیں ایک دو ہاں جی یہ ہو گیا اور نیچے ایک میسیج بھی لکھنا ہے جو کہ میں لکھ کے لگا دوں گی مجھے بعد میں میسیج ملا ان کا تو جناب آپ لوگوں کا اچھا کچھ لوگوں نے جو کہا تھا کہ ہم ہلوہ بناتے ہیں بڑے الگ طرح کا پوری ہلوہ بھی بناتے ہیں آپ سب نے مجھے کل بتانا ہے کہ بھئی کیسا ہے اچھا پھر آپ لوگوں کے پاس میرا انسٹرگرام آئیڈی ہے نا آپ سب نے مجھے اگر میندی لگائیں گے تو اپنے ہاتھوں کی تصو پھر بھیجنا مجھے کہ ہم نے ایسے میندی لگائی یا کیسے بھی لگائی ٹھیک ہے پھر مجھے بہت اچھا لگے گا اگر کل اید ہوگی نا تو آپ لوگوں نے لازمی پھر مجھے نا اپنا آج میں ہاتھ میندی دکھانی ہے اچھا میں میندی نا کم لگاتی ہوں آج تو خیر possible نہیں ہوگا اگر اید ہوگی تو کام بڑے سارے ہیں پھر میں اید والے دن لگا لوں گی رات کو میندی میں چاند رات کو نہیں لگا پاؤں گی کیونکہ چاند رات کو اکثر نہیں لگ باپا تھی بڑی زیادہ کام ہوتے شادی سے پہلے لگا لیتی تھی شادی کے بعد پھر ٹائم نہیں ملتا تھا بچے جب چھوٹے تب لگا لیتی تھی اب مشلہ بڑھے اور زیادہ کام بڑھ گیا الحمدللہ تو جناب میں پھر اگر کنزا کی لگوائی میں نے تو کنزا کی پھر میں لگا آتا ہوں گی ٹھیک ہے چلے جناب یہ دیکھیں ہمارے یہ فائنل میں میں ان کو ٹچ دے رہی ہوں اس کو پر میں گولڈن ڈسٹ اپلائے کر رہی ہوں اب یہ ہوگا کہ اگر کم سب لوگ دیکھیں گے سب بھی بیزی ہوں گے چاند رات میں اتنا ٹائم کہاں ہوتا ہے ویڈیوز دیکھنے گا لیکن چو لوگ کسی دن ویلے ہوگے فارغ ہوگے تب دیکھ لینا ٹھیک ہے اور آپ سب کی دعاوں کا بہت بہت شکریہ اور آپ سب نے دعاوں میں یاد رکھنا ہے اید کا کچھ بھی میٹھا کھاتے ہوئے آپ نے میرے چینل کو اور مجھے ضرور یاد رکھنا ہے کہ نادیا تنویر ہمیں کتنا اچھا سا میٹھا بنانا سکھاتی ہے اور کس طرح سے ہم نے کیکس بنائے اگر آپ اید پہ کوئی میرے ریسپی سے کیک بناؤ گے تب بھی مجھے شیئر کرنا انسٹراغرام کا لنک میں کمیونیٹی پوسٹ پہ ڈال دوں گی یا اس پوسٹ کے انچے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی ٹھیک ہے تو جناب یہ میں گئی تھی بزار اتنی ساری چیزیں تھی مجھے تو سمجھی نہ ہے کہ میں کیا لوں کیا نہ لوں میں اندیاں تھی انڈیاں کون میں اندیاں بھی تھی اور باقی والی بھی تھی اور یہ چوڑیاں بھی مجھے بہت پیاری لگی لیکن بہت زیادہ راشتہ میں تو بس نکلی میں کم میں بزار جاتی اتنا بہت کم میں گھپرا جاتی ہوں تو کنزہ کو بڑی اچھی لگی تھی ساری چوڑیاں مجھے تو خیر کمی میں نے ایک دو اس میں سے لی باقی میں نے دوسری شاپ سے لی تھی اور اس کے بعد ایرنگز بھی بہت پیار تھے بڑے اچھے اچھے ایرنگز تھے اتنے مزے کے تھے بینگلز بھی بہت پیاری تھی تو مجھے بڑی اچھی لگی تھی یہ دیکھیں مجھے گرین والا اچھا لگا تھ اوکی جناب مجھے دیجئے اجازت اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اور آپ سب کو اگر چاندرات ہوئی تو چاندرات مبارک عید ہوئی تو عید مبارک